نمسکار میں منیس سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آپ کے سامنے جیوگرافی کے کچھ مہتپون پرشن ہے جو کہ آپ کے موشٹ وولی اگزام میں پوچھے جائیں گے پہلا کوششن ہے سیب سمودرم کس ندی کے دورہ بنایا گیا ایک دیپ ہے دیکھیں دو کوششن بنتے ہیں سیب سمودرم ایک پرکار کا تو وارٹر فال بھی ہے اور ایک دیپ بھی ہے تو جو کاویری ریبر بہتی ہے اس کے دورہ ایک دیپ بنایا گیا ہے جس کو ہم سیب سمودرم دیپ کرتے ہیں اور کاویری ریبر پہ ہی ایک بارٹر فال ہے جس کو ہم سیب سمودرم بارٹر فال کرتے ہیں تو دو طرح کے کوششن بنتے ہیں اور دونوں کس کے سندر میں کاویری کے سندر میں یعنی دونوں کا انصر کاویری ہی ہوگا تو دھیان دے جگہ اب یاد کیسے کریں گے کیونکہ یہ سب ہی دیکھیں گنگا کرشنا گودابری یہ سب ہی ندیاں کافی فیمس ہیں تو اکثر یہ کنفیوج کر سکتے ہیں آپ کو تو دیکھیں سیب کاویری ہے کاویری کو ہم دچین کی گنگا بولتے ہیں برید گنگا نہیں بات کر رہے ہیں دچین کی گنگا ہم بول رہے ہیں ٹھیک ہے برید گنگا تو گودابری کو کہتے ہیں تو دیکھیں گنگا کس سے نکلتے ہیں سیب کی جٹا سے تو اس طرح سے ہم یاد کریں گے کہ سیب سمودرم جو ٹاپو بنتا ہے یا دیپ بنتا ہے وہ کس کے دورہ بنتا ہے کافیری دیور کے دورہ یاد کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں بھارت میں کونسی ندی گھاٹی میں بہتی ہے یعنی کہ جو ندی ہے وہ گھاٹی میں بہتی ہے تو جو ستپورہ اور بندھ کے جو بیچ کی گھاٹی ہے ستپورہ اوپر ہے بندھ اوپر ہے اور ستپورہ نیچے ہے ٹھیک ہے تو یہ گھاٹی کے بیچ سے جو ندی بہتی ہے اس ندی کو کیا بولتے ہیں نرمدہ ندی ٹھیک ہے ستپورہ اور بندھ کے بیچ گھاٹی میں جو بہتی ہے ندی وہ کونسی ندی ہوتی ہے نرمدہ ریور اگلا دیکھ لیتے ہیں بھارت میں مسروم چٹان کہاں پہ پائی جاتی ہے دیکھیں بھارت میں جو مسروم چٹان ہے وہ تھا لیگستان میں پائی جاتی ہے مسروم چٹان کیا ہوتا ہے ایک پرکار کا چٹان ہی ہوتا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے چٹان اس طرح سے بنا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم پکچر کی بات کریں تو آپ کو پکچر میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسروم چٹان کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پکچر سے آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ میں آئے گی ایک میٹ کہاں پہ تھوڑا سا ڈیپ میں ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آئے گی کیونکہ پکچر سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری دماغ پہ زیادہ دے تک لانگ لاشٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ آپ کے راجستان میں اسی طرح کے چٹان پائے جائیں گے مسروم چٹان دیکھئے لکھا ہوا ہے مسروم روک ان ایجیپٹ مطلب ایجیپٹ میں بھی پائے جاتے ہیں یا اسرائیل میں بھی پائے جاتے ہیں تو بھارت کے سندر میں بات کریں دیکھئے گا مسروم جیسا دیکھ رہا ہے تو یہ جو چٹانے ہیں وہ راجستان کے تھار مرگستل میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو مسروم چٹان ہے وہ کہاں پہ پائی جاتی ہے تھار ریگستان میں پائی جاتی ہے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں نمد پہاڑوں میں سے کون سا پوروی اور پشمی گھاٹوں کو جوڑتا ہے تو پوروی اور پشمی گھاٹوں کی بات کریں تو اس طرح سے پوروی گھاٹ یہ ہے اور یہ پشمی گھاٹ ہے تو یہاں پہ جو نیل گری پہاڑ ہے نیل گری پہاڑ ہے وہیں پوروی اور پشمی گھاٹوں کو جوڑتی ہے ٹھیک ہے تو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں نیمن میں سے کون سا سربوچ سکھر ہے تو اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا سربوچ سکھر ہے تو جو ننگا پربت ہے جو کہاں پہ ہے پاکستان میں ان چاروں میں سے سربوچ سکھر ہے اگر بات کرے بسوکی تو مانٹ ایبریشٹ ہے مانٹ ایبریشٹ جو کی نیپال میں ہے اگر دوسری بات کرے تو کیٹو ہے ٹھیک ہے کیٹو ہے آپ کے جو کی ٹرانس ہمالے کے پارٹ ہے کاراکورم کے جو کی ہمالے کے پارٹ نہیں ہے اگر ہمالے کی بات کرے کہ ہمالے کی سربوچ چھوٹی کون سی ہو جائے گی مانٹ ایبریشٹ اگر بھارت میں ہمالے کی سربوچ چھوٹی کی بات کرے تو کنچن جنگا لیکن اگر بھارت کی سربوچ چھوٹی کی بات کرے تو کیٹو ہوگا ٹھیک ہے تین چار طرح کے پرسن بنیں گے اگر بھارت کی سربوچ چھوٹی کی بات کرے تو کیٹو ہوگا جو کی ٹرانس ہمالے میں یعنی کہ کاراکورم کے part ہے لیکن اگر بولے بھارت میں ہمالے کی سروچ چوٹی تو کاراکورم ہوگا لیکن اگر بات کرے کہ ہمالے کی سروچ چوٹی تو یہ ایوریشٹ ہوگا جو کی نیپال میں ہے یعنی کہ تینوں طرح کے confusion آپ کو دور ہو گئے ہوں گے اور ننگا پربت کہاں پہ ہے یہ پاکستان میں ہے یعنی کہ اگر پاکستان کی سروچ چوٹی کی بات کرے تو ننگا پربت ہے ٹھیک ہے یاد ہو جائے گا ننگا لوگ وہاں پہ رہتے ہیں مطلب ننگے بیخاری لوگ رہتے ہیں تو ننگا پرورت وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اور کننند پرورت کی بار دیت تو کہاں پہ ہے کننند پرورت نام سہی پتہ چلے مطلب کہ تیڑھا میڑا نام ہے چائنہ والا تیڑھا میڑا نام رکھتے ہیں تو کہاں پہ ہوگا یہ آپ کے چائنہ میں ہوگا کامیٹ تو انڈیا میں ہی ہے نندہ دیوی انڈیا میں ہی ہے ہمالے کے کون سے بھاگ کا پورو سے پرشیم ادھک پھیلاو ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ جو پورو ہے اور یہ پرشیم ہے اس میں زیادہ پھیلاو ہے تو یہ کھماؤی ہمالے جو آپ کے اترانچل چھتر میں ہے اور آپ کے اسم ہمالے اسم میں ہے پنجاب ہمالے پنجاب میں ہے نیپال ہمالے سب سے زیادہ لمبا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں گے نیپال ہمالے کتنا لمبا ہے تو یعنی کہ اگر پورو سے پرشیم تک کے فیلاو کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ لمبائی نیپال ہمالے کی ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں کون ستلج گھاٹو سے ہو کر گجرتی ہے دیکھیں ستلج جو گھاٹی ہے سوری کون ستلج گھاٹی سے یعنی کہ جو ستلج ندی ہے وہ سپکیلا جو درہ ہے اس سے ہو کر گجرتی ہے یہ کہنے کا مطلب ہے تو دیکھیں یاد کیسے کر سکتے ہیں ستلج لاج کی بات کر رہا ہے لاج کی بات کر رہا ہے اگر لاج کی بات کر رہا ہے تو یعنی کہ چھپکے نکلے گا جو لاج رکھتے ہیں وہ چھپکے نکلتے ہیں تو اس طرح سے یاد کریں گے سپکیلا جو ستلج ندی بھٹی ہے وہ سپکیلا درہ سے نکلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے لاشٹ کوشن ہے بنگلہ دیس میں تواہی مچانے والے تپان کو کس نام سے جانا جاتا ہے یہ تو میں نے پچھلے لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ سدھر جا نہیں تو دو ٹکڑوں میں باڑھ دیں گے تو یعنی کہ سیدھر ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یاد کیا تھا پچھلے لیکچر میں ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں جو بھی کوشن آج میں نے کر آئے ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے تو اس طرح سے بنے رہی ہے چینل کے ساتھ نیکش وڈیو میں نیکش اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے والے تب تک کے لئے دھنے والے